بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اے ادو کی تیاری لیکچرار ادو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیس کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل ہیڈن ورڈز پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو محکمہ تعلیم زلہ چکوال میں درجہ چہارم کی سات سو اسی پوسٹ یہ اناؤنس کی گئی ہیں اور ان پر اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ دس دو دو ہزار بائیس ہے یعنی دس دو دو ہزار بائیس تک یہ آپ ان جابز پر اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل کی بات کریں تو ڈرائیور کی چھ پوسٹ ہیں جن میں دو پوسٹ سرکاری ملازمین کے کٹا کے لیے ہیں اور ان کی ایج لیمیٹ پچیس تا پینتیس سال ہے اسی طرح باقی جو پوسٹ ہیں وہ پیورلی جو ہیں یہ درجہ چہارم کی ہیں یعنی ڈرائیورز کے علاوہ تو یہ چار سو چالیس پوسٹ اوپن میریٹ کی ہیں تئیس مازور کوٹا کی اور انتالیس اقلیتی کوٹا کی اسی طرح ایک سو سولہ خواتین کوٹا کی اور ملازمین کوٹا کی ایک سو چوان پوسٹ ہیں اور ان کے لیے جو ایج مقرر کی گئی ہے وہ اٹھارہ تا چالیس سال ہے یعنی اٹھارہ سال سے کم اور چالیس سال سے زیادہ ایج والے کینڈیڈے جو ہے نا اس میں اپلائی نہیں کر پائیں گے باقی جن کی عمر اٹھارہ تا چالیس ہے اس کے درمیان ہے وہ جو ہے نا اس میں اپلائی کر پائیں گے جو لیب اٹیننٹ کی سیٹ ہیں ان کے لیے میٹریک سائنس جو ہے نا انہوں نے ترجیحن منگ ہے اور باقی جو سیٹے ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ ہر خاندہ شخص جو ہے نا اس میں اپلائی کر پائے گا سیکیورٹی گارڈ کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے نا یہ ترجیح دینی ہے جس کے پاس جو ہے نا یہ اسلا لائسنس ہوگا یا جو ہے نا یہ ساب کا فوجی ہوں گے ان کو جو ہے نا یہ پریفرنس دی جائے گی تو یہ ٹوٹل ملا کے سات سو اسی پوسٹ ہیں ڈیفرینٹ کٹیگریز کی جو ڈرائیور کی پوسٹ ہیں ان کے لیے دفتر چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈی ای اے ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر جن میں نائب کا صدقی ہیں چوکیدار سیکیورٹی گارڈ لیب اٹینڈنٹ اور واتر کے ریئر سویپر یہ سب کی جو اپلیکیشن ہیں وہ اگر میل سکول ہیں تو ڈیپٹی ڈیو میل کے دفتر میں اور اگر فی میل سکول ہیں تو ڈیپٹی ڈیو فی میل کے آفیس میں جو ہے نا یہ جمع کروانی ہیں ان پہ جو باقی جسٹک میں اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے وہ یہی ہے اور غالباً اس میں بھی یہی فالو کیا جا رہا ہوگا کیونکہ اس میں انہوں نے جو ہے نا یہ کلیریٹی نہیں چھوڑی باقی جو ڈیسٹک ہیں ان میں جو ہے نا یہ جو پریمری اور الیمنٹری سکول ہیں ان کے لیے اپلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے انہوں نے ڈیپٹی ڈیو آفیس میں جو ہے نا یہ اپلیکیشن جمع کروانی ہے اگر بوائیل سکول ہیں تو ڈیپٹی ڈیو مردانہ اور اسی طرح اگر گل سکول ہیں تو ڈیپٹی ڈیو زنانہ کے دفتر میں جو ہے نا یہ اپلیکیشن جمع کروانی ہے جبکہ جو ہائی یا ہائیر سکینری سکول ہیں ان کے لیے اپلیکیشن جو ہے نا یہ مطلوبہ ہائی اور ہائیر سکینری سکول میں جمع کروانی ہے اب میل سکول ہے تو میل میں جمع کروائیں گے اگر فی میل سکول ہے تو اس فی میل ہائی سکول یا ہائیر سکینری سکول میں جو ہے نا یہ ایپلیکیشن جمع کروانا ہوگی تو ایس کے لیے ایک ایپلیکیشن فارم ہے جو کہ تمام ڈسٹکٹس میں جوانا یہ جوانا یہ چل رہا ہے وہ جوانا یہ ایکسیپٹیبل ہے تو اس ایپلیکیشن فارم کا جوانا یہ ڈاؤنلوڈ لنک جوانا یہ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اسے جوانا یہ فیل کرنا ہے بعض اوقات کسی کسی اس میں ڈسٹکٹس میں جوانا اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے صرف ڈسٹکٹس کا نام جوانا انہوں نے اضافی طور پر لکھ دیا ہے آدروائز فارم وہ جو سیم ہے وہی جوانا یہ چل رہا ہے ہاتھ جگہ پر تو یہ فارم بھی چل رہا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زلہ چکوال والے جوانا انہوں ہیں اپنا فارم بنایا ہے یا نہیں باقی تمام طریقہ میں جوانا یہ فارم چل رہا ہے میں اس کا لنک جوانا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے فیل کر لیں فیل کرنے کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو کوئی دکت پیش آ رہی ہے کسی بھی جگہ پر جوانا یہ کنفیون ہے تو آپ جوانا اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے جوانا یہ گائی لائن لے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اس فارم کو جوانا یہ فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی تمام طرح ڈاکومنٹس اپنی ڈومیسل سی این آئی سی کی کاپی اور پاسپورٹ سائز جوانا یہ پکچرز آپ نے ایک پکچر تو فارم پر لگانی ہے ایک میرے خیال میں کوئی ایکسٹرہ مانگی جا رہی ہے تو وہ جوانا یہ آپ فائل کے اوپر جوانا یہ تمام طرح ڈاکومنٹس کے اوپر جوانا یہ سی این آئی سی کے ساتھ جوانا یہ سٹیپلر کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ تمام طرح ڈاکومنٹس آپ نے جوانا یہ اٹیسٹڈ کروانی ہے اور فارم کو فیل کر کے ان تمام کو جوانا ایک فائل میں بند کرنا ہے اور فائل کے اوپر اپنی تمام طرح ڈیٹیل آپ کا اپنا نام ولدیت سی این آئی سی کنٹیکٹ نمبر اور جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام یہ ساری چیزیں جوانا یہ آپ نے یہ کر کے ایک فائل جوانا یہ آپ نے یہ کرنی ہے یہ تیار کر لینی ہے اور اس فائل کو آپ نے جمع کروانا ہے تو ادھر انہوں نے آپ سے جوانا یہ فارم لے لینا ہے اور آپ کو ایک جوانا یہ دیری نمبر دے دیں گے جو آپ کو جوانا مطلوبہ انٹرویو کی تاریخ کے دن جوانا یہ لے کے جانا ہوگا جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے جوانا یہ منشن ہے تمام پانچوں تحصیلوں کے جوانا یہ انٹرویو شیڈول آپ کے سامنے ہیں ان کے سنٹر بھی آپ کے سامنے ہیں مزید اسی جوانا یہ ایڈورٹائزمنٹ کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ اس سے جوانا اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی تمام تار ڈیٹیل جوانا یہ اس سے جان پائیں گے تو ہر پوسٹ کے لیے آپ نے الہدہ اپلائی کرنا ہے ہر سکول کے لیے بھی الہدہ اپلائی کرنا ہے آپ کو الہدہ الہدہ جوانا یہ اپلیکیشن جمع کروانی ہوگی اگر ایک سکول میں دو پوسٹ ہے ایک چوکیدار کے ایک نائب خاصدگی تو آپ کو دونوں کے لیے الہدہ طور پر یہ فائل جمع کروانا ہوگی تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی کنفیون ہے تو آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری انفارمیشن میں ہوگا تو میں لازمی طور پر یہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ محکمہ تعلیم زلہ چکوال میں درجہ چہروں کی لیٹس جواب کے حوالے سے تھی امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی دفع آئے ہیں اور ہمارے چینل کے ہر اپڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھینکس فر واجنگ اللہ حافظ